ڈراماز ریشک ہے کہ آنے والی ایفزورز میں آپ دیکھیں گے شازیب کی والدہ حارس کو کال کر کے کہتی ہیں کہ میں نے تو تمہیں اتنا سمجھدار نہیں سمجھا تھا لگتا ہے تم ہر حال میں اسرہ کو حاصل کرنا چاہتے ہو جیسا میں نے تمہیں کہا تھا تم نے بلکل ویسا ہی کیا شازیب اسرہ کی شکل تک دیکھنے کے لیے تیار نہیں اس نے اسرہ کو ہی شک کی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا ہے جیسا ہم چاہتے تھے اگر تم اسی طرح اسرہ و شازیب کے درمیان دوریا پیدا کرتے رہے تو اسرہ کو تم سے کوئی بھی چھین نہیں پائے گا حارس شازیب کی والدہ سے کہتا ہے حیرت کی بات تو یہ ہے کہ کوئی ساس اپنی بہو کے حلاف اتنی بڑی سازش کر سکتی ہے ویسے آپ کو ماننا پڑے گا دوسری طرف اسرہ جو شازیب کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے وہ شازیب سے کہتی ہے کہ شازیب آپ کو ہو کیا گیا ہے اتنے دنوں سے میں دیکھ رہی ہوں آپ اسے ٹھیک ہو بات نہیں کر رہے شازیب کہتا ہے کہ اسرہ تم یہاں سے چلی جاؤ یہی تمہارے لئے بہتر ہوگا اسرہ کہتی ہے کہ آپ یہ سب کچھ حارس کی وجہ سے کر رہی ہیں نا میں آپ کو کس طرح اس بات کا یقین دلاؤں کہ میرا حارس سے کوئی تعلق نہیں آپ اتنی سی بات کو اتنا بڑا بنا کر مسئلہ کے لئے کیوں کرنا چاہتے ہیں شازیب کہتا ہے کہ تمہارے نزدی یہ چھوڑی سی بات ہوگی اگر تم اس بات کو جانتی ہو کہ حارس سے مجھے کس قدر نفرت ہے لیکن اس کے وجود تم اس سے باتیں کر رہی تھی تم نے تو میرا پروسہ ہی توڑ دیا ہے اسرہ